بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آنکھوں کو نم کر دینے والی میاں بیوی کی محبت میں ایک لازوال داستان محترم ویورز ویڈیو کو پورا واش لازمی کیجئے گا پھر ہی ہم اپنے اسلام کی ہسٹری جان سکتے ہیں اور کوئی بات ایسی جو دل کو لگ جائے وہ آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے ہم بڑی محنت کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ بڑی اتھینٹک معلومات کے ساتھ اپنی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ اس کو لازمی مست آپ واش کیا کریں اند تک پھر ہی اس کا اصل مقصد آپ کو سمجھ آ سکے گا آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیٹی سیدہ زینب کی رشتے کی بات اور ان کی ابو اللہ سے شادی کی بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی معبوض ہونے سے پہلے ابو العاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا گھر جا کر میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے کہا کہ تیرے خالہ کے بیٹے نے ترہ نام لیا ہے کیا تم اس پر راضی ہو دیکھیں میرے نبی نے اپنی بیٹی سے پوچھا ہے کیا آج کل ہمارے والدین اپنی بیٹیوں سے رشتہ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ہم فلان سے تیری شادی کریں یا نہ کریں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں بیٹی راضی ہو یا نہ ہو بیٹا راضی ہو یا نہ ہو لیکن وہ رشتہ تیہ کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر بڑی پرابلمز بھی پیش آتی ہیں تو بیٹا ہو یا بیٹی والدین کو چاہیے کہ اس کی رضا مندی ضرور پوچھے یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو جب رسول اللہ نے سیدہ زینب سے کہا کہ تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے تو کیا تم اس پر راضی ہو تو زینب سیدہ کا جہرہ سرخ ہو گیا وہ مسکرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربی کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا یہاں سے ان کی محبت کی ایک داستان ایک پاکیزہ محبت کی داستان شروع ہوتی ہے ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ غار حیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول بن گئے ہیں جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو اپنا نبی منتغب کیا ہے ابو العاص کہیں سفر میں تھے جب واپس آئے دیکھا تو بیوی مسلمان ہو چکی تھی جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی ایک عظیم خوشخبری ہے میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھتے جگر اپنے ابو کے نبی ہونے کی جب خبر سناتی ہیں تو اسلام کی خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں زینب بہت ڈری سہمی بہت خوف صدا ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں اتنے سخت اتنے کرٹیکل محول میں جبکہ سارا عرب معاشرہ ہی کفر میں ڈوبا ہوا تھا شرک اور بداد میں ڈوبا ہوا تھا تو اسلام کی دعوت دینا شیر کے موں میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہی اور پھر وہ بھی شوہر کو لیکن جب سیدہ زینب نے اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دی جس کو ابو العاص نے ٹھکرا دیا اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ جو پیدا ہوا وہ عقیدے کا مسئلہ پیدا ہو گیا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں کہ میں اپنے ابو کو جھٹا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے وہ تو صادق اور امین کہلاتے ہیں ابھی اسلام آیا ہی نہیں تھا رب میں تو میرے پیارے نبی کو تو پہلے ہی یہ لقب مل چکا تھا صادق اور امین کا اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا ابو العاص کو کہ میں اکیلی نہیں ہوں میری ماں اور میری بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں میرے چاچہ ذات علی بن ابی طالب بھی اسلام لا چکے ہیں اور تمہارا چاچہ ذات عثمان بن افوان بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور تمہارے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں ابو العاص کہنے لگے مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے اپنے رو اجداد کے دین کو چھٹلا دیا ہے تیرے ابو کو میں ملامت نہیں کرتا بہرحال ابو العاص اسلام قبول نہیں کیا یہاں تک کہ حجرت کا وقت آ گیا اور ذہن رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے اپنے شہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی ازائدت دیں گے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے شہر اور بچوں کے پاس ہی رہو وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سوسر کے خلاف لنے کے لیے روانہ ہوئے دیکھیں یہ کیسا امتحان تھا سیدہ زینب ان کا اور زینب خوف زدہ تھی کہ ان کا شہر ان کے اببہ کے مددہ مقابل آئے گا ان کے خلاف جنگ لڑے گا اس لیے وہ رکھتے ہوئی کہتی تھی کہ اللہ میں ایسے دل سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا میں اپنے باپ کو کھو دوں بڑی ہی دل سوز یہ داستان ہے نخترین ویور برائی مہربانی اس قصے کو پورا سنیے گا ویڈیو کو ووچ ضرور کیجئے گا مکمل اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس پر آپ کو اتنی پیاری پیاری ویڈیوز اور اس واقعات بہت پیارے کورس اور آپ کو حدیثیں اور قرآن پا کی آیات ملتی رہیں گے اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنتا رہے گی اور جب زینب خوفزتہ تھی اور اس بات سے بھی ڈرتی تھی اس دن سے ڈرتی تھی کہ میرے بچے یتیم ہوں یا وہ اپنے ابو کو کھو دیں ابو الاس بن ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں خوب جم کر لڑے جم ختم ہوئی تو دامات سسر کی قید میں تھا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ نے ان کو قیدی بنا لیا خبر مکہ تک پہنچ گئی کہ ابو الاس جنگی قیدی بنائی گئی ہیں زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا لوگوں نے بتایا مسلمان تو جنگ جیت گئے اس پر زینب نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا پھر پوچھا کہ میرے شوہر کو کیا ہوا ابو الاس کو کیا ہوا لوگوں نے کہا اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے زینب نے کہا میں اپنے شوہر کا فدیہ یعنی دیت بھیج دیتی ہوں اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ دیت بھیجیں کیا شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی اس لیے اپنی والدہ ام المومنین سیدہ اختیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا جو کہ انہوں نے سیدہ زینب کو دیا تھا اور ابو الاس بن ربی کے بھائی کو دے کر اپنے پیارے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ حصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ ختیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو الاس بن ربی کا فدیہ ہے یہ سن کر رسول اللہ رو پڑے اور فرمایا یہ تو ختیجہ کا ہار ہے پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگوں سنو یہ شخص برا دماد نہیں مگر میں اس کو رہا کر دوں یعنی وہ اجازت مانگ رہی ہیں رسول اللہ ان سے کہ اگر تم کہو تو میں اس کو رہا کر دوں اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں دیکھیں ایک رسول اپنے وقت کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے لوگوں سے اجازت اس بات کی مانگ رہی ہیں کہ میں اپنے دماد کو وہ یہ نہ کہیں کہ اپنا دماد تو بغیر فدیہ گئی رہا کر دیا اور جلدی سے رہا کر دیا بڑا ترس آیا اس پر فیور کی اپنے دماد کی نہیں آپ نے پہلے ان سے اجازت لی پھر فرمایا اور لوگ کہنے لگے کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اس کا ہار اس کو واپس کر دوں اگر تم اجازت دیتے ہو دیکھیں انہوں نے کیسے اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو اپنے صحابہ اکرام کو مدینے والوں کو اطماع میں لے کر وہ کام کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا اور انہوں نے پوچھا سب سے کہ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا کہ زینب سے کہو کہ ختیجہ کے ہار کا خیال رکھے کتنی محبت تھی ملے نبی کو سیدہ ختیجہ سے کتنا پیار تھا ان سے ان کی یاد بھی ہر وقت سینے سے لگائے رکھتے تھے اور اکثر سیدہ عائشہ سے سیدہ ختیجہ کا ذکر ان کی تعریف بھی بیان کیا کرتے تھے پھر فرمایا اے ابو العاص کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں ان کو ایک طرف لے جا کر ابو العاص سے فرمانے لگے اے ابو العاص اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دے دیا ہے اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے ابو العاص نے کہا ہاں کر دوں گا دوسری طرف مکہ کے جو داخلی راستے پر وہ اپنے شوہر کی راہ دیکھ رہی ہیں اتنی محبت کرتی ہیں حالانکہ شوہر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا بلکہ ان کے بات کے خلاف میدان جنگ میں ان سے لڑے لیکن وہ پھر بھی مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی ہیں کہ میرے بچوں کا باپ آنے والا ہے جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی فوراں کہا آپ جا رہی ہو زینب نے کہا کہا ابو العاص بولے آپ اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو زینب نے کہا سکیتہ زینب نے کہا کیوں ابو العاص بولے میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ زینب حضی اللہ عنہما کہنے لگیں کہ کیا آپ میرے ساتھ جائیں گے اور اسلام قبول کریں گے ابو العاص پھر بولے کہ نہیں زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر اپنے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ چلی گئیں جہاں چھ سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر زینب نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آ جائے واپس ایک چھ سال کے بعد ابو العاص ایک کافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ مدینہ لے گئے مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا ابو العاص نے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں صحابہ اکرام سے زینب کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں اور گھر بار کے بارے میں پوچھا فجر کی ازان کے وقت زینب کے دروازے پر جا پہنچیں زینب رضی اللہ تعالی عنہمہ نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کہ آپ اسلام قبول کر چکے ہیں وہ کو خوش ہوئی لے کر لیکن ابو العاص نے کہا کہ نہیں زینب ڈرنے کی ضرورت نہیں خالہ زاد کو خوش آمدین علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدین زیادم نے کیا کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میرے خالہ زاد بھی لگتے ہیں اس لحاظ سے بھی آپ کو ویلکم ہے اور میرے بچوں کے باپ ہونے کے ناتے سے بھی آپ کو ویلکم ہے یعنی شہر ہونے کے ناتے سے نہیں ایک کزن ہونے کے ناتے اور ایک اپنے بچوں کا باپ ہونے کے ناتے انہوں نے پھر بھی ویلکم ہی کیا یعنی اچھی اخلاق کا مظاہرہ ہی کیا اکیلہ تنہا نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخر حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن فبی کو بنا دیتی ہوں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میرے پیارے صحابیوں جو میں نے سنا کیا تم نے بھی سن لیا سب نے کہا جی رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینم نے جو کہا ہم نے سنا اے اللہ کے رسول ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے میں ان کو پناہ دیتی ہوں انہوں نے پھر یہ بات دھرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور فرمایا اے لوگو یہ برا داماد نہیں ہے اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا بھی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا مال واپس کر کے اس کو رہا کر دیا جائے اس کو اس کیسے چھوڑ دیا جائے اس کو تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو گرفتار کر کے تو یہ اپنے شہر چلا جائے یہ مجھے پسند ہے اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق اور تمہاری مرضی ہے میں تو تمہیں ملامت نہیں کروں گا لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں دیکھیں لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا ٹرسٹ کرتے تھے کتنا یقین کرتے تھے اور کس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کو رات نہیں کرتے تھے اس پر ابو الحاز زینب کے ساتھ ان کے گھر گئے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے فرمایا اے زینب تم ان کی عزت کرو ان کا اکرام کرو یہ تیرا خالہ ذات ہیں اور تیرے بچوں کا باپ بھی ہیں مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لئے حلال نہیں زینب نے کہا جی ہاں رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ نے ٹھیک کہا گھر جا کر ابو العاص بن ربی سے سیدہ زینب انہما نے کہا کہ اے ابو العاص جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گی دیکھو بی بی پوچھ رہی ہے ظاہر ہے وہ بھی خود اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی شوہر بھی اچھے تھے اچھے ثابت ہوئے جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میرا دماغ برا نہیں اور وہ بھی ساتھی رہنا چاہ رہی تھی ابو العاص نے جواب دیا کہ نہیں اپنا مال لے کر وہ مکہ روانہ ہو گئے جبکہ مکہ پہنچنے تو کہا کہ اے لوگو یہ لوگ اپنے مال یہ لے لو اپنے مال کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ کسی کی امانت میرے ذمہ ہے لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بہترین بدلا دے جزاک اللہ خیر ان کتیرہ تم نے اپنا وعدہ بہتر نبھایا ہے ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور گواہی دے دی ان کے بارے میں اور اس کے بعد وہ مدینہ روانہ گوئے اپنی امانتیں واپس کر کے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا کتنا سہانہ پاکیزہ خوبصورت وقت سیدھا رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہو گئر کہا کر آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں یہ کہنے آیا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں ابو اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا مجھے اپنی بیوی زینب کے ساتھ ہو جو کی عزازت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد ابو اللہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ خود لے کر اپنی بیٹی کے دروازے پر چل دیئے دروازہ کھٹ کٹایا اور زینب سے فرمایا کہ زینب یہ تمہارا خالہ ذات واپس آ گیا ہے تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے کیا تمہیں قبول ہے زینب کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا اور مسکرائی رجوع کے ایک سال بعد سیدہ زینب انہما اس دنیا سے رخصت ہو گئی وہ ایک سالمیہ بیوی کے ملاب کا سال رہا اس واقعے کا میرے پیارے بیورز اہم اور دردناک پہلو یہ ہے اگر آپ اس واقعے کوئی دل سے سن رہے ہیں ان کے اس دکھ درد کو محسوس کر رہی ہیں سیدہ زینب کی انتظار کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا انتظار ایک جان لیوہ ایک محبت کرنے والے شہر سے اتنے سال جدائی کا تو وہ کتنی بے قرار ہوئی ہوں گی اس واقعے کا ہم اور درد پہلو میرے محترمی ورز یہ ہے کہ سیدنا ابو العاص زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ اینی لاتی کل عیشہ بلونی زینب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلیل دی اور دھارس بندائی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ٹھیک ایک سال بعد سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی انہی کی جدائی کے غم میں اپنے رب سے جامل محبت ادور میں قاتل ہی رہی واقعے میں میرے محترم ویورز ہمارے لئے بہت سار اسباق ہیں لیسن ہیں ہمارے لئے سبق ہیں پہلا یہ کہ بیٹی گرے رشتہ آنے پر بیٹی سیوز کی رضا مندی ضرور طلب کریں نہایت اور امپورٹٹ پوائنٹ ہے دوسرا یہ کہ سسرال والوں پر داماد کی عزت احترام از حد ضروری ہے بھلے ہی ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہوں دیکھیں کہ میرے نبی نے کیسے ان کی عزت تفضائی ہی کی اپنے داماد کو اچھا ہی کہا اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں